یا ایوہ اللہ ایمان والو یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا یا ایوہ اللہ ایمان والو ایمان لے او اللہ پر ایمان والے تو پہلے ایمان والے جاؤ تبلیغ کرو یہودیوں کو اپنے آپ کو لگے ہوئے ہیں یہاں مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کر رہے ہیں جو کافر ہیں ان کو جا کے کر رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے اب یہ ہے کہ یعنی ایمان والوں کو ایمان والوں کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے جیسے صحابہ نے ایمان لیا یہ کہ کسرت مراد ہے کہ جن جن چیزوں کے اوپر وہ ایمان لائے وہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ ایمان کی کیفیت جو صحابہ والی تھی اس تک تو ویسے پہنچا ہی نہیں جا سکتا وَمَنْ يَقْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَةِ جو کفر کرے گا اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا وہ کتبی ہی ورسلی والیوم الاخر اللہ کے کتابوں کا اللہ کے رسولوں کا اور آخرت کا والکتاب اللہ انزل من قبل اور وہ کتابیں جو اس سے پہلے اتاریں گئی وَالْيَوْمِ الْآخِرْ فَقَضَّ اللَّ ظَلَالًا بَعِيدًا تو وہ دور کی گمرائی میں بھٹک چکا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا سُمَّا آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا اب ترجمہ آپ نے کہا سمہ کا منہ کیا ہوتا ہے تقریباً یہ تین سو تیرہ یہ تین سو ساٹھ دفع سمہ قرآن مجید میں آیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ترجمہ کریں سمہ کفروا سمہ آمَنُوا سمہ کفروا سمہ ازادوا کفران پھر وہ کفر میں چلے گے موت تک لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَقْفِرَ لَهُمْ اللَّهِ جَلَّا جَلَالُهُمْ کی مغفرت فرمانے والے نہیں ہیں وَلَا لِيَا دِيَا هُمْ سَبِيلَ اور ان کو سیدھے راستے کی راہ دکھلانے والے نہیں ہیں بشیر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا منافقین کو خوشخبر سنا دو ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللَّذِينَ يَبْتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْدُ الْمُؤْمِنِينَ جو کافروں کو مومنوں کے علاوہ دوست بناتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِنْدْهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَيَا کافروں کے ساتھ مل جول کافروں کے ساتھ تعلقات رکھ کے عزت چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اور ہم اقوام متحدہ میں بھی کھڑے ہو جائیں یہودیوں کے ساتھ دوستی کر کے اللہ پاک فرمانے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَيَا تم یہودیوں اور کافروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو اللہ اور اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عزتیں ساری فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَيَا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَام وَيُسْتَازُ بِيَا کہ بتلا دیا کہ جب تم اللہ کی آیات سنو وہاں پر بگواسات کی جا رہی وہاں پر گناہ کیا جا رہا وہاں موسیقی چل رہی وہاں پر گناہ ہو رہا تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھو ہاں اس وقت تک آپ نے ان کو منع کیا انہوں نے اپنی بات کو تبدیل کیا تو اس وقت جو ہے آپ کسی دوسری ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ورنہ محفل چھوڑنا ضروری ہے اگر آپ وہاں پر بیٹھے رہے اور وہ ویسے کرتے رہے تو آپ بھی ان جیسے ہوں گے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اہل علم یا سنجیدہ لوگ ان میں بیٹھ کے انہی کی طرح کرتے ہیں اگر تم روکے گئے نہیں تھو دونوں کو اللہ پاک جہنم میں کریں گے یہ بھی اور وہ بھی کیونکہ یہ بھی انہی کے ساتھ ملتے تھے کیوں کیسے ہو سکتا ہے دین اور اسلام کی پاسداری اور پامال ہو جا رہا ہو اور یہ چکر کے سینہ تان کے بیٹھاؤ کہ کپڑوں کو سلوٹے بھی نہ پڑیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین اپی جہنم جمعیہ